ہی گائچ آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں وولف اینڈ دے لائن دوستو اس مووی کی سٹوری سب سے یونیک ہے اور مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے جس میں ایک لڑکی ایک بیڈیے اور ایک سیر کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی بیتھا دیتی ہے تو وہ لڑکی ایسا کیوں کرتی ہے تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں اس ٹو سٹوری بیزڈ مووی کی طرف اس کہانی کی سلوات میں ہم ایلما نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی پیانو بجاتی ہے اور پیانو بجانا اس کا سوک ہے اور وہ ایک پیانو کے کمپیٹیشن میں بھاگ لینے والی ہے تاکہ وہ دوسرے دیشوں میں جاسکے لیکن تب ہی ایم پر جوئی نام کا آدمی آ جاتا ہے جو کی اس کے دادہ کا دوست ہوتا ہے جو ایلما کو بلا کر لے جاتا ہے اور ایلما کو ایک ناؤ کے ذریعے بہت دور ایک ویرانے ٹاپو پر لائے جاتا ہے جہاں ایلما کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بڑے دادہ جی کی مرتی ہو چکی ہے اور اس بات سے ایلما دکی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے تو ایلما کے ماں باپ کی مرتی ہوئی تھی اور اب اس کے دادہ جی بھی نہیں رہے اور اب ایلما اس دنیا میں اکیلی رہ چکی ہے اور وہ یہاں پر اپنے دادہ جی کا گھر بھی دیکھتی ہے اور ایلما جوئی کو بتاتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میں کمپیٹیشن کی تیاری کرتی ہوں اس لئے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا تو جوئی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دیکھ لینا باقی آز رات تمہیں یہی پر رکھ جانا چاہیے اسی وجہ سے ایلما رات پر یہی پر رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے وہیں افریقہ کی جنگلوں کے اندر ہم کچھ سیروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر سیروں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور ایک آدمی وہاں پر سیروں کو بیوس کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک چھوٹے بچے کو پنجرے میں ڈال لیتا ہے اور ایک بلین میں بیٹھ کر اس چھوٹے سے سیر کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ یہ سیر کا بچہ سرکس کیلئے یوز ہونے والا ہے ایلما رات کو اپنے دادا جی کی ایک ویڈیو دیکھنے لگتی ہے جس میں اس کا دادا بتاتا ہے کہ میں اپنی پوتھی ایلما کو بہت مش کرتا ہوں اور اب میں یہاں پر بہت اکیلا رہ چکا ہوں اسی لئے میں نے ایک وولف کو پالا ہے جو کی پیور وائٹ ہوتی ہے پھر موسم خراب ہو جاتا ہے اور بارس ہونے لگتی ہے اور ہم اس بلین کو دیکھتے ہیں جو اس خراب موسم میں گز جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ بلین ایلما کے گھر سے کافی دور جاگر کریس ہو جاتا ہے اور کریس کی آواز ایلما کو بھی سنائی دیتی ہے لیکن بارس کی وجہ سے ایلما وہاں پر نہیں جا پاتی بعد میں ہم جنگلوں کے اندر دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک سائنٹیشٹ ہوتا ہے اور یہ دونوں اس وائٹ وولف کو پکڑ رہے ہیں وہ وائٹ وولف پنجرے میں تو آ جاتی ہے لیکن پنجرے کو چھڑا کر وہ بھاگ جاتی ہے اور وہی ہم ایلما کو دیکھتے ہیں جو اپنے دادا جی کا کوٹ پہن کر جنگلوں کی سیر پر نکل جاتی ہے اور وہ جنگل میں جب کافی دور پر آ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر ایک وائٹ وولف ہے جو کی ایک جان میں فسی ہوئی ہے اسی لئے ایلما اسے آجاد کراتی ہے ایلما نے جو اپنے دادا جی کا کوٹ پہنے ہوا تھا اس وائٹ وولف کو اس کے میک آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے یہ وائٹ وولف یہاں پر ایلما کو کچھ بھی نہیں بہتی اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایلما بعد میں یہاں پر دونوں لڑکوں کو دیکھتی ہے ان میں ایک سائنٹیشٹ ہوتا ہے جس کا الائی نام ہوتا ہے ایلما ان دونوں کو بہتی ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ پروپٹی ہے اور تم لوگ یہاں پر ایسے نہیں آ سکتے تو یہاں پر الائی نام کا سائنٹیشٹ وہ بتاتا ہے کہ ہم ایک وولف کو پکڑنے والے ہیں اس کی بہت درنب پڑ جاتی ہے اور اسے یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جنگل میں چھوڑ دیں گے تو ایلما بتاتی ہے کہ آگے سے اس وولف کو ہاتھ مت لگانا اور ان دونوں کو یہاں سے باعت جانے کے لیے بولتی ہے اور خود وہ جنگل میں اور بھی آگے تک چلی جاتی ہے اور وہ اس جگہ تک مہت جاتی ہے جہاں پر وہ پلین کریس ہوا تھا اور وہ یہاں پر اس لائن کی چھوٹے سے بچے کو دیکھتی ہے جو کہ یہ گد کے گزلے میں بیٹھا ہوا تھا اور جب گد وہاں پر آتا ہے تو وہ لائن کا بچہ نیچے کوچ جاتا ہے جس سے ایلما پکڑ لیتی ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ ایلما کی گودی میں آ کر کافی کو زبتا ہے ایلما اسے اپنے ساتھ گھر پر لے آتی ہے اور ایلما در پر دیکھتی ہے کہ وہ جو وائٹ وولف ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے کیونکہ یہ وائٹ وولف اس کے دادا جی کے ساتھ میں راہ کرتی تھی پاتھی ایلما کو یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اس وائٹ وولف کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور یہاں پر وائٹ وولف آپ نے بچے کو دودھ بلا رہی تھی لیکن جو سیر کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ بلکل بھوکا تھا اور وہ بھی یہاں پر وائٹ وولف کے پاس میں آ جاتا ہے اور اس کا دودھ بھی نہیں لگتا ہے اور وہ وائٹ وولف کچھ بھی نہیں کہتی اور ایلما اس چیز کو دیکھ کر کافی خوص ہوتی ہے اور اگلی صبح تک یہاں پر جو بھی پہنچ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پسلی رات یہاں پر ایک پلین کریس ہوا تھا اور اس پلین کے اندر سرکس والوں کا سیر بھی تھا اس لیے وہ لوگ پستاج کے لیے یہاں پر بھی آنے والے ہیں تو ایلما بولتی ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں اور وہ یہاں پر ان تینوں جانوروں کو دکھاتی ہے اب جو بولتا ہے کہ تم اس سیر کے بچے کو ان سرکس والوں کو دے دینا اور وہ اتنا بول کر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر وائٹ لائف والے آ جاتے ہیں جو ایلما سے پستاج کرتے ہیں ایلما کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک پلین کریس ہوا تھا حالانکہ پائلٹ تو بچ گیا ہے لیکن اس پلین کے اندر ایک سیر کا بچہ تھا جو کی سرکس والوں کا تھا اور ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا اسی وجہ سے اگر تمہیں وہ دیکھے تو ہمیں ضرور بتانا ایلما ان وائٹ لائف والوں کو کوئی جانکاری نہیں دیتی اور یہ وائٹ لائف والے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایلما آپ ان دونوں بچوں کے ساتھ میں کافی جدہ خوش ہے اور ایلما یہاں پر اپنے دادا کی کچھ پرانی فائلز کو دیکھتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ میرے دادا جی سرکس والوں کے بلکل خلاف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جانوروں کو سرکس کے اندر رکھا جائیں ساتھی ایلما یہاں سے جوئے کے پاس میں بھی جاتی ہے اور جوئے کو بتاتی ہے کہ اب میں اسی گھر میں رہوں گی اور وہیں پر رہ کر میں اپنے کمپیٹیشن کی تیاری کروں گی اور ایلما اپنے گھر کے اندر رہ کر پیانو بجاتی ہے اور پیانو بجانا اچھے سے سیکھ جاتی ہے اور جو وولف کا بچہ اور لائن کا بچہ ہے وہ دونوں ایلما کے ساتھ ساتھ کھیلنے لگتے ہیں اور بڑے ہونے لگتے ہیں اور اس طرح سے ایلما کا یہاں پر بہت اچھے سے من لگ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کا بھی خیال اچھے سے رکھتی ہے لیکن ایلما کی پیانو کا ایک جام بھی آ جاتا ہے اسی لئے ایلما ایک جام دینے کے لئے جاتی ہے جہاں پر اسے پیانو بجانا تھا اور ایلما وہاں پر سب سے اچھا پیانو بجاتی ہے اسی لئے ایلما کو باہر جانے کے لئے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور ایلما اسی سے کافی خوش ہوتی ہے اور جب ایلما یہاں پر ہوتی ہے تب ہم اس وائٹ وولف کو دیکھتے ہیں جو جنر میں گھوم رہی تھی اور جنر میں وہ سائنٹسٹ آیا ہوا ہے جس کا ایلائی نام ہے اور وہ پھر سے اس وائٹ وولف کو دیکھ لیتا ہے اور ایلائی کا دوست اس وائٹ وولف کو بیوس کر دیتا ہے اور یہ دونوں اس وائٹ وولف کو پکڑ لیتے ہیں اس کے اوپر ٹریکر لگا دیتے ہیں اور اسے یہاں سے اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں اور جب ایلما اپنے گھر پہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے کیونکہ جو دونوں بچے تھے انہوں نے پورے سامان کو بکھیڑ دیا ہے لیکن ایلما اس بات سے گصہ نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ جانور کس طرح سے رہتے ہیں اور وہ یہاں پر ان دونوں بچوں کی موم یعنی وائٹ وولف کو دوننے لگتی ہے لیکن اسے وائٹ وولف کئی پر بھی نہیں ملتی اسی لئے ان دونوں بچوں کو پالنے کی جمعہ واری اب پوری کی پوری ایلما کی تھی اسی لئے ایلما فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب باہر نہیں جائے گی بلکہ وہ یہی پر رہ گی اور ان دونوں کی دیکھ بال کرے گی اور یہ دونوں بچے اب ایلما کے پاس میں ہی سوتے ہیں اگر یہ صبح یہاں پر جوئے پہنچتا ہے تو جوئے دیکھتا ہے کہ ایلما نے اس سیر کے بچے کو ابھی بھی یہی پر رکھا ہوا ہے اس بات سے جوئے ایلما پر غصہ کرتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سرکس والوں کا سیر ہے تمہیں اسے دینا چاہیے تھا تو ایلما بولتی ہے کہ میرے دادا جی اس چیز کے خلاف تھے وہ سرکس والے اس سیر کو اپنے حساب سے چلائیں گے اور یہ سیر آزاد رہنے کے لئے بنے ہیں ساتھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو وولف کا بچہ ہے اس کی مان بھی یہاں پر نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس کو بھی میں نے یہی پر رکھا ہوا ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ میں پیانو بجانے کے لئے اب باہر نہیں جاؤں گی تو جوئے ایلما پر غصہ کرتا ہے جوئے بولتا ہے کہ یہ تو تمہارا سپنا تھا ایلما بولتی ہے کہ یہ میرا سپنا نہیں تھا یہ دوسروں کا سپنا تھا جو مجھے دکھایا جا تھا تو جوئے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم فیصلہ لوگی وہ بھی مجھے منظور ہوگا اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور ایلما اب ان دونوں بچوں کے ساتھ رہنے لگتی ہے وہ یہاں پر وائٹ وولف کو ڈھوننے کی کوسس بھی کرتی ہے لیکن وائٹ وولف اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی اور اس طرح سے ایلما کو ان دونوں بچوں کے ساتھ میں رہتے ہوئے کافی مہینے بیچ جاتے ہیں اور اب سردیاں آ جاتی ہیں جو ان کے گھر کے سامنے جھیل تھی وہ جم چکی ہے اور جو دونوں بچے اب وہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں ایلما ان سے نہیں ڈرتی اور جب جو یہاں پر آتا ہے تو وہ ان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ سیر بڑا ہو چکا ہے یہ تمہیں کاٹ سکتا ہے ایلما بولتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا میں نے ان دونوں کو ایک موم کی طرح پیار دیا ہے اور یہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے جو بولتا ہے کہ یہ کام کرنا تم مجھ سے روز بات کرنا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر جس دن تمہاری بات مجھ سے نہیں ہوگی تو اس دن میں یہ سنجھوں گا کہ تمہیں کچھ نہ پوچھ ہوا ہے تو ایلما بولتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ چندہ مت کیجی میں آپ سے ہر روز بات کیا کروں گی اور جو ایلما سے اتنی باتیں کر کہ حالچان پوچھ کے چلا جاتا ہے اور اب پھر سے کافی مہینے بھیج جاتے ہیں اور ایلما ان دونوں پر ساتھ میں کافی کچھ ہے یہ دونوں جنگل میں کھومتے ہیں لیکن ایک دن ندی کنارے ایک چھوٹی بچی اور اس کی موم آئی ہوئی تھی جو یہاں پر فول توڑ رہے تھے اور یہ سیر ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کی طرف بھاگتا ہے اور ایلما یہاں پر اس سیر کو روپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ گر جاتی ہے اور اس کے سر پر چھوٹ لگ جاتی ہے اور وہ وہی پر بیوس ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہ سیر روک جاتا ہے اور جو وولف اور سیر ہیں وہ ایلما کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں ایلما کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایلما اٹھ نہیں پاتی اور جو جو ہے وہ ایلما کو کول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایلما کا حال جال جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب اس کی بات ایلما سے نہیں ہوتی تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ ایلما کسی خطرے میں ہے اسی وجہ سے وہ ایلما کو ڈھوننے کیلئے آ جاتا ہے لیکن ایلما نہ تو اسے گھر میں ملتی ہے اور نہ ہی اسے جنگلوں میں ملتی ہے لیکن تب ہی بھائی دیکھتا ہے کہ علمہ ایک جگہ بے غص پڑی ہے اس لیے وہ وائٹ لائف والوں کو بلاتا ہے اور علمہ کو جلدی سے ہسپٹل میں لائے جاتا ہے علمہ کے سر کے اندر اندروں نے چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بیوس ہو گئی تھی یہاں پہ ڈاکٹروں بتاتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں علمہ مر سکتی تھی لیکن سیر نے اور وولف نے علمہ کی جان بچائی ہے اور جو وائٹ لائف والے ہیں ان کے پاس میں الائی نام پر اس سائنٹیسٹ آ جاتا ہے اور جو وولف تھا اس وولف کو وہ سائنٹیسٹ لے جاتا ہے وائٹ لائف والوں نے اس سیر کو بھی پکڑا ہوا تھا جو ابھی بھی پنجرے میں تھا تب ہی یہاں پر ایک سرکس والا آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہمارا سیر ہے جو ایک پلین کریس کے طورن ہم سے الگ ہو گیا تھا اور یہ سیر اب ہمارا ہے کیونکہ انہیں اس کی اوپر ٹیگ لگا رکھا ہے لیکن یہ سیر بہت ہی زیادہ کنخار ہو چکا ہے یہاں پر تو سرکس کا آدمی تھا اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اور اس کا بیٹا یہاں پر پیانو کی آواز بزانے لگتا ہے اور اسی آواز کی مدد سے وہ سیر بلکل سانت ہو جاتا ہے اور یہ باپ بیٹا اس سیر کو اپنی گاڑی میں ڈال کر یہاں سے لے جاتے ہیں اور جب علمہ کو ہوس آتا ہے تو جوئے سے پوچھتی ہے کہ میرے بچے کہاں پہ گئے تو جوئے بتاتا ہے کہ انہیں کوئی لے جا چکا ہے ایک کو سرکس والے لے گئے اور دوسرے کو سائنٹسٹ لے گئے اس دیت سے علمہ کافی دکھی ہو جاتی ہے اور جو سیر سرکس کے اندر تھا اس سیر کو بےہوسی کی دوہ دی جاتی ہے اسے پیٹر جاتا ہے تاکہ اسے سرکس کے قابل بنایا جاتا سکے لیکن علمہ چکتا پیسے ہوسپیٹل میں نہیں رہ سکتی تھی اسی وجہ سے وہ ہوسپیٹل سے باغ جاتی ہے اور وہ وائیڈ لائف والوں کے پاس بھی جاتی ہے اور وہ ان سے وولف اور لوین کے بارے میں جانکاری مانتی ہے کہ ان کو کون لے کے گیا ہے لیکن یہاں پر وائیڈ لائف والے کوئی بھی جانکاری نہیں دیتے اسی لئے علمہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ میں ان دونوں کو خود ہی ڈونڈ کر رہوں گی اسی لئے وہ اس سائنٹسٹ کو کول کرتے جس کا الائی نام تھا کیونکہ علمہ کو پتا تھا کہ وہ سائنٹسٹ ایک دن وولف کو بیوس کرنے والا تھا لیکن یہاں پر الائی بولتا ہے کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دیں گے اسی لئے علمہ کے لئے مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ علمہ کے لئے یہ دونوں ہی سب کچھ تھے اور جو سرکس والے ہیں وہ اس سیر کو ہر جگہ لے جاتے ہیں اور لوگوں کو وہ سیر دکھا دکھا کر پیسہ کماتے ہیں اور جو علمہ ہے وہ بھی ہر ایک سرکس میں جا جا کر سیر کو ڈھوننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا سیر اسے کہیں پر بھی نہیں ملتا اور ویموس وولف کو بھی دیکھتے ہیں جس کو ان سائنٹسٹ نے فینس لگا کر ایک جنگل میں روکا ہوا تھا لیکن وہ بیڈیا ان فینس کے نیچے سے نکل جاتا ہے اور یہاں سے اپنے بھائی سیر کو ڈھوننے کیلئے جاتا ہے اور جب یہ بات الائی اور اس کے ٹیم کو پتا چلتی ہے تو وہ لوگ بہت ہی جدہ پریسان ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وولف کہاں پہ گیا ہے ان میں پتا چلتا ہے کہ وہ وولف ایک سرکس میں گیا ہے جہاں پر وہ اپنے بھائی سیر کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ سیر ایک پنجرے میں تھا لیکن وہ اسے آزاد نہیں کرا پاتا لیکن تبیہ یہاں پر وہ سرکس کا آدمی آ جاتا ہے اور وہ آدمی یہاں پر آ کر اس سیر کو نکالتا ہے تاکہ اس سیر کو سرکس کی قابل بناسکے لیکن تبیہ یہاں پر وولف آ کر اس آدمی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہ سیر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس طرح سے وولف اور سیر یہ دونوں آزاد تھے جو الائی نام کا سائنٹیشٹ ہے وہ یہاں سے علمہ کو کول کرتا ہے اور علمہ کو بتاتا ہے کہ جو وولف ہے وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سائد وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن علمہ بولتا ہے کہ وہ مجھے نہیں ڈھونڈ رہا بلکہ وہ اپنے بھائی سیر کو ڈھونڈ رہا ہے بعد میں الائی یہاں سے سیدھا علمہ کے پاس میں جاتا ہے اور علمہ کو بولتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم اس وولف کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو کیونکہ وہ تمہاری میک سے تمہارے پاس میں آ جائے گا لیکن ایلمہ بولتا ہے کہ میں اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی پیمو سیر اور وولف ان دونوں کو دیکھتے ہیں یہ دونوں ایک سٹور میں گجھ جاتے ہیں اور وہاں پر بہت سارا کھانا کھاتے ہیں اور ان دونوں کے اس طرح سے سیر میں آ جانے کے بعد بہت سے لوگوں میں ڈرکا ماؤن فیل جاتا ہے اور اسی وجہ سے پولیس والے بھی ستر کھو جاتے ہیں اور وہ لوگ اس سیر کو کسی بھی حال میں پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سیر لوگوں کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے اور وہی ایلمہ کو بھی دیکھتے ہیں جو الائی کے ساتھ میں اس وولف کو دوننے میں لگی ہوئی ہے اور جب وہ سیر جنگلوں میں ہوتا ہے تب وہاں پر وہ سرکس والا آ جاتا ہے جو اس سیر کو پھر سے بیوس کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں پر وہ وولف ہوتا ہے جو اس سرکس والے آدمی کے اوپر پھر سے عملہ کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے جو بیوسی کا انجیکشن ہے وہ یہاں پر اس وولف کو لگ جاتا ہے اور یہ وولف یہی پر بیوس ہو جاتا ہے پر اس سرکس والے آدمی کے ساتھ میں اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا اور وہ چپکے سے اس وولف کو کچھ بیلز دے دیتا ہے جس سے یہ وولف جلدی کھڑا ہو جاتا ہے پر ساتھی ساتھ اس وولف کا جو کولر ہوتا ہے جس کے اندر جی پیس لگا ہوتا ہے یہ لوگوں سے ابھی نکال کر اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں پھر ایک ریسٹورنٹ میں آ کر کھانا کھانے لگتے ہیں اور جو الائی ہے وہ اسے جی پیس کو ٹریک کر رہا تھا اور وہ یہاں سے اس آدمی کے پاس پہ پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر یہ سرکس والا آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمیں یہ کولر سرڈک کی کنارے ملا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے اسی اٹھا لیا لیکن سرکس والے آدمی کا ایک چھوٹا سر بچہ بھی تھا وہ بتاتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ ولف کہاں پہ ہے اور وہ ان دونوں کو اس جگہ پہ لے کر آتا ہے جس جگہ پہ انہوں نے وہ ولف آخری بار دیکھا تھا لیکن اب وہ ولف وہاں پر نہیں ہوتا اب یہ تینوں مل کر اس سر کو ڈھونے لگتے ہیں اور اسے آوازیں لگاتے ہیں اور کافی دیر ڈھونے کے بعد فائنلی ان لوگوں کو وہ سر دیکھ جاتا ہے اور علمہ اس سر کے پاس میں جاتی ہے وہ سر اور ولف ایک چھوٹی سے گھر میں رہ رہے تھے کیونکہ علمہ کے گھر سے کچھ دوری پر تھا لیکن تب ہی یہاں پر پولیس والے بھی آ جاتے ہیں جو اس سر کو ڈھونڈ رہے ہیں اسی وجہ سے علمہ سر اور ولف ان دونوں پر لے کر یہاں سے باغ جاتی ہے اور انہیں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے ایک ندی کو پار کرنا تھا علمہ یہاں پر سر کو بھی بولتی ہے کہ تمہیں بھی ندی پار کرنی ہوگی لیکن سر ندی میں جانے سے ڈر رہا تھا اسی وجہ سے علمہ اور ولف یہ دونوں ندی کو تیر کے پار کر دیتے ہیں لیکن وہ سر وہیں پر رک جاتا ہے اور علمہ کو بعد میں گھلیوں کی آواز چاہیں دیتی ہے اور علمہ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ جیسے ان پولیس والوں نے اس سر کو پکڑنیا ہے اور اس چیز سے وہ بہت جدہ دکھی ہو جاتی ہے اور جو ولف ہے وہ بھی دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ اکھیلہ بڑھ چکا ہے لیکن تب ہی وہاں پر سر آ جاتا ہے جو ندی کے دوسری درب سے آیا ہے اور وہ یہاں پر آتی ہی ولف کے ساتھ کھیڑنے لگ جاتا ہے اور علمہ اس جیسے کافی جدہ خوش ہوتی ہے اور بعد میں علمہ اس کے کافی ٹائم بعد ایک پروگرام کرتی ہے جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اس میں پولیس والے بھی ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر پیانو بجاتی ہے اور وہ اس پیانو کی دن کو سیر اور ولف کے لیے دیڈیکیٹ کرتی ہے اور یہاں پر لوگوں کو بتاتی ہے کہ کوئی بھی جانور ہو وہ ہمیسہ آجادی چاہتا ہے اور ہم اسے گھر میں پنجرے میں یا سرکس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جیسے ہم بھی ایک کمرے میں پوری جندگی نہیں پیتا سکتے اسی وجہ سے ان جانوروں کو بھی آجادی چاہیے ہوتی ہے انہیں بھی گھومنا ہوتا ہے اور دوسرا اس طرح کی چھوٹے جانوروں کو انسانوں کی پیار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ سیر اور ولف آجاد ہونے کے بعد بھی علمہ کے پاس تھے اور اسی کے ساتھ میں تب تک خوز رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فر ووچنگ